لوگ پوچھتے ہیں عمران خان نیا پاکستان کہا گیا؟ میں کہتا ہوں نیا پاکستان سوئچ نہیں کہ حکومت آئی، سوئچ ہوئی اور نیا پاکستان بن گیا وزیراعظم عمران خان کا لخور میں خطاب کہا کس سے کہانیوں میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں اصل زندگی میں ریفارمز ایک جد و جہد کا نام ہے پندرہ نومبر کو پیپلز پارٹی کو دو تہائی اکثریت سے کامیاب کرائیں بلاول بھٹو زرداری کا اس کردو میں جلسے سے خطاب میں ابھی کہا ہمیں ووٹ دیں تاکہ آپ کو حق ملکیت اور حق حاکمیت دوں یہاں کے غریب عوام کو اپنی زمین کا مالک بنائیں گے بلاول کا کہنا تھا وہ اپنے وعدوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اسی منشور میں آپ کے مطالبات ہے کہ گلگت پردستان کے عوام کو صبح چاہیے گلگت پردستان کے عوام کو وفاق میں نمائندگی چاہیے گلگت پردستان کے عوام کو نیشنل اسیمبلی میں ممبرز چاہیے گلگت پردستان کے عوام کو سینٹرز چاہیے اگر اس ملک کا وزیر اعظم بننا ہے تو گلگت پردستان کے عوام کے بہت سے مدخب کرنا ہے میں کوئی کھلاری نہیں ہوں کوئی سیلیکٹن نہیں ہوں جو اپنا وعدہ سے پھیر سکتا ہوں کرونا کا خطرہ پھر بڑھ گیا اسلام آباد، کراچی، لہور اور کوئٹا سمیت ملک کے گیارہ بڑے شہر کرونا کا گھڑ بننے لگے حکومت نے گھر سے نکلتے ہوئے ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا انسی او سی نے ایسو پیس پر عمل درامت کے لیے صوبو کو ہدایات جاری کر دی کراچی کے ملیر میں کرونا کیسز کے بعد سات اسکوڈز بند کر دیے گئے فیصلہ باد کے میڈیکل کالج میں زیر تعلیم سات طلبہ میں وائرس کی تصدیق ہو گئی کراچی میں ڈینگی بھی حملہ آور ہو گیا روزانہ چالیس شکار روا مہینے اب تک نو سو سے زائد مریض سامنے آئے ظلہ شرکی ڈینگی مچھروں کا گھڑ بن گیا تین سو ستر کیسز شرکی سے رپورٹ ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف اکھٹے ہو کر کھڑا ہونا ہوگا وزیراعظم عمران خان کا مسلمان ملکوں کے سربراہان کو خط لکھا ہمیں متحد ہو کر آواز بلند کرنا ہوگی مغرب کو بتانا ہوگا کہ اس گستاخی کی وجہ سے ہم کتنے دکھی ہیں فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشعاط پاکستان بھر میں اکتیس اکتوبر سے چھے نویمبر تک ہفتہ عشق رسول منایا جائے گا وزیر بزبی امور نورولک قادری کہتے ہیں ہفتہ عشق رسول کے دوران سیدھت تیبہ اجاگر کرنے کے لیے تقاریر کے مقابل منعقد کیے جائیں گے مفتی منیبو رحمان نے جمعہ بارہ رب العبل کو ناموسی رسالت کے عنوان سمنان کی اپیل کر دی موسیقی